اسلام علیکم ما یوٹیوب فیملی آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو یہ پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے جب میں نے یہ بلاغ سٹارٹ کیا ہے محمد کو سکول سے پک کرنے کے لئے جا رہی تھی پانچ بجے بھی یہاں پہ اچھی خاصی دھوپ ہوتی ہے اور کافی گرمی ہوتی ہے اور تقریباً آٹھ بجے کے قریب جا کے دھوپ تھوڑی کم ہوتی ہے اور شام ہونی سٹارٹ ہوتی ہے موسم تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے اور یہ ہے جی فوٹبال کوٹ یہاں پہ شام کے ٹائم بچے فوٹبال کھیلنے کے لئے آتے ہیں درختوں پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اپریکارڈ اور جو ہیں بہت زیادہ سیزنل فروٹ لگا ہوا ہے تو یہ گزرتے ہوئے یہ انکل بھی یہاں سے جو ہے وہ اپنے لئے چیزیں اکٹھی کر رہے تھے اپریکارڈ بہت سارے یہاں پہ نیچے گرے ہوئے تھے سامنے جی ہمیں نظر آ رہا ہے گیس ٹیشن اس کو کراس کر کے اس کی دوسری سائیڈ پہ محمد کا سکول ہے تو چلتے ہیں یہ محمد سے اس کے سکول سے پہلے جو ہے ایک چھوٹا سائنوں نے پلے ایریا بنایا ہے بچوں کے لئے اور جو ہے بڑا گرین ہے اور بڑا اچھا ہوتا ہے یہاں پہ یہ ساری جو ہے وہ کالیج یونیورسٹی والی ہی سائیڈ ہے یہاں پہ بہت سارے کالیجز اور یونیورسٹیز اور جو ہے سکولز وغیرہ ہی ہیں اور یہ بھی کالیج کی بیک سائیڈ نظر آ رہی ہے جیسے کہ اچھا یہاں پہ کالیج یونیورسٹیز اور مانٹیسٹیز بہت زیادہ ہیں ہر جگہ پہ مل جاتی ہیں لیکن مسئلہ وہی لینگویج بیریئر والا آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ سٹاف کورس اور جو ہے ٹیچرز بوکس ہر چیز جو ہے وہ ٹرکش لینگویج میں ہی ہوتی ہے انگلیش میں بہت کام ہوتی ہیں تو محمد کا بھی سکول بڑی مشکل سے جھونڈ کے ایک ہی ایسا سکول ہے جو انگلیش بھی پڑھاتے ہیں آفر کرتے ہیں اب یہاں مگروس سائٹ پہ آگے تھے کچھ سامان لینے کے لیے اس سے پہلے یہ جو ہے ایک ٹائ شاپ ہے مگروس کی بیک سائٹ سے لے کے آتی ہوں بچوں کو یہ محمد کی سکول سے بھی قریب پڑتا ہے اور جو ہے وہ گھوم کے آنا پڑتا ہے فرنٹ سائٹ سے اور وہاں پہ روڈز ہیں تو بچوں کے ساتھ پریفر کرتی ہوں کہ اسی سائٹ سے آجو تو انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو نائن ٹو ٹین ٹائپس کے آپ کو یہاں پہ آلیوز نظر آتا ہے دیسٹ ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ روستیڈ ہیں کچھ سالٹیڈ ہیں کچھ کیرٹ کے ساتھ ہیں دن یہاں پہ چیز اور بٹر نظر آ رہے ہیں چیز کی بھی مور دن ٹین ٹائپس میں ان دیکھی ہیں اور جو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ فوڈ میں موسلی ناشتے میں استعمال ہونے والی جو دو چیزیں ہیں وہ چیز اور آلیوز ہی ہوتے ہیں اچھے یہ کارنر پہ جو پڑا ہوا ہے یہ میدے کی چھوٹی چھوٹی سی وہ بالس ہی ہیں اور ان کے اندر کیمہ ہوتا ہے اور اس کو پاٹ میں سوپ کی طرح بنا کے اس کو بوائل کر کے پھر کھایا جاتا ہے پھر یہ ساری دیری آئٹمز آ جاتے ہیں جس میں یوگرٹ چیز بٹر ملک ہر چیز اس طرح کی یہاں پہ آ جاتی ہے پھر سامنے پورا کروکری سیکشن ہے کروکری بہت بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پہ کٹلری بہت اچھی ہوتی ہے دونوں چیزیں یہاں پہ بڑے پیارے سے یہ ایک آئس کریمز کے لئے تھے سپونز اور وہ تو یہ میں نے ایک بچوں کے لئے لیا اور باقی یہ سارا کٹلری سائیڈ ہے ان کی یہ کینڈل سٹینڈ ہے یہ جو بھی ایونٹ آنے والا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو چینج کرتے رہتے ہیں لاسٹ ابھی فادرز ڈے گزر ہے تو ابھی اسی کی ساری چیزیں اس پہ پڑی ہوئی ہیں فادرز ڈے سے ریلیٹیڈی کینڈلز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں بہت ساری سائیڈز ہیں یعنی سکس روز ہیں ہر ایک ڈیفرنٹ کیٹگری اس کی ہے اور جو ہے ہر چیز ایک ہی جگہ سے جو ہے یہاں پہ ان کے اپنے لیکن یہاں کے ہی پرادکٹس ہوتے ہیں کسی اور جگہ کے یا کسی اور اس کے پرادکٹس یہاں پہ نہیں ملتے ان کے اوپر جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی سارا انہی کی لینگویج میں ہوتا ہے اور جہاں مسالے وغیرہ سب یہ پھر ٹوائے سیکشن میں ہے سارا یہ نیل پینٹ سیکشن ہے پورا بیسی کے لیے لیڈی سیکشن ہے بچوں نے یہاں زیادہ دے رکھنے ہی نہیں دیا تو پھر ہم ویجیٹیبل اور فروٹ سیکشن میں آگئے پھر یہ میٹ سیکشن آگیا تھا زیادہ تر لیمپ ہی کھایا جاتا ہے یہاں پہ ہوتلز میں گھر میں ہر جگہ لیمپ زیادہ ہوتا ہی لیمپ ہے یہاں پہ اور یہ سارے پھر فروزن آئٹمز آگئے تھے جس میں سب طرح کے فروزن آئٹمز مل جاتے ہیں گھر کے بھی کچھ بنے ہوئے فروزن آئٹمز ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑے پھیکے ہوتے ہیں ساری چیز نہیں تھوڑا سا ان کا ٹیسٹ جو سپائسیز کے بغیر ہوتا ہے جس سالٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کو اوپر سے مایونیز کیچپ وغیرہ ایڈ کر کے اور پھر کھا سکتے ہیں پولٹری سائیڈ آگئی تھی ایکس وغیرہ اور بڑے پیارے یہاں کیوٹ سے بیگز آئے ہوئے تھے لیڈیز کیونکہ سممر ہے تو اس طرح کے بیگز بڑے اچھے لگتے ہیں اور جو ہے یہاں پہ ذرا بیچ وغیرہ کا بھی ٹرینڈ ہے تو اس حساب سے بیگز بڑے اچھے لگ رہے تھے ٹی کی ٹیبلٹ ایک لے لی جو کہ میں ڈیلی لیتی ہوں اور یہ سب کو لینی چاہیے آپ کے جو بھی ایج فیکٹر ہے جس بھی ایج گروپ میں ہے آپ کے وائٹیمنز اور جو آپ کے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وائٹیمنز وغیرہ یہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں اور جو ہے یہ ڈیلی آپ کو جو بھی آپ لوگ لیتے ہیں اپنے وائٹیمنز وہ ضرور لیں آتے ہوئے میں ادنا کباب لے آئی تھی ایک کباب اور ایک روٹی میں اس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ سیلڈ ہوتی ہے جس کے اوپر انار کی سوس ہوتی ہے آپ اپنی پسند کی اس میں سے سیلڈ اس میں ڈال کے اور ریپ بنا کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ